پاکستان یوٹ پارلیمنٹ کے یوٹ منسٹر برائے اکلیت جداؤن جوزف اور سیاسی اور سماجی رینمار رجیش موسیٰ نے سابق وزیر تلیم سابق پارلیمانی لیڈر جنرل سیکری عوامی نیشنل پارٹی سرطار حسین بابک کو اور دیگر مہمانے گرامی کو ادارہ برائے سماجی انصاف کی جانب سے شہریوں کے تحفظ اور حقوق سیاسی اتفاق رائے کے موضوع پر سیمینار میں خوش آمدید کہا جس کا انعقاد سرینہ ہوتل پشاور میں کیا گیا جس میں مقررین نے زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو قومی ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے سنجیدہ کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے اور دہشتگردی اور انتہا پزندی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے نیش سیاسی جماعتیں انسانی حقوق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات مطارف کروائیں بانی ادارہ برائے سماجی انصاف سابق ایم اے بشرا گوھر این ڈی ایم سردار حسین بابک اے این پی ڈاکٹر خادم حسین ارشد عزیز ملک صدر پشاور پریس کلاب سید ایوب شاہ ایڈوکیس سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی شاہد محمود ایچ آر سی پی ایڈوکیٹ ہاشم ردہ جوائنٹ سیکرٹی قومی وطن پارٹی اور سنبل ملک سی ایس جے مقررین میں شامل تھے جبکہ نینہ سیمسن نے نظامت کے فرائے سر انجام دیئے اور ادارہ برائے سماجی انصاف قیبر پختون کا کے افراد شماری کے کوارڈینیٹر جیڈاؤن جوزف اور عجیش مصہ کے بھرپورت آمن سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سماجی کارکنہ نے بھرپورت ادار میں شرکت کی